بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحبہ ہیں موسمی ناز ان کا سوال ہے حضرت آپ ہمیں ایم لیٹر سے لڑکا کے نام بتائیں چنانچہ انہوں نے ایم لیٹر سے لڑکوں کے نام کی درخواست کی ہے چنانچہ ایم لیٹر سے میں نے تقریبا ساٹھ نام یہ لڑکوں کے منتخب کیے ہیں جن میں اکثر صحابہ کے نام ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جن کے معنی بہت اچھے ہیں جو نام ہم اپنے بچے کا بغیر کسی تردد کے رکھ سکتے ہیں یہ تمام کے تمام نام معنی کے اعتبار سے بھی اچھے ہیں اور نسبت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ خوبصورت نام ہیں اور صحابہ کے نام کے تعلق سے ایک بات ہم یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی صحابی کا کوئی نام ہو تو صحابی کے نام کی صرف نسبت کافی ہوتی ہے صحابی کے نام کے معنی کی ضرورت نہیں ہوتی اگر صحابی کا نام ہم رکھ رہے ہیں تو اس کی نسبت سے ہم نام رکھیں گے تو وہی ہمارے لئے باعث ہے برکت نام ہوگا چنانچہ ایم لیٹر سے ایک نام سب سے پہلا جو ہے وہ ہے معین معین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفتی نام ہے اور معین کے معنی آتے ہیں مددگار معین نام اللہ تعالیٰ کا نام ہے صفتی نام یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے مغیث مغیث یہ کئی صحابہ کا نام گزرا ہے اور مغیث کے معنی آتے ہیں فریاد رس فریاد کرنے والا مغیث کئی صحابی کا نام ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے محب محب کے معنی آتے ہیں محبت کرنے والا فریفتہ دلدادا محب نام بھی ہم بچے کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی اچھا نام ہے ایک نام ہے مجتبہ مجتبہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے اور مجتبہ کے معنی آتے منتخب کیا ہوا پسندیدہ مجتبہ نام بہت خوبصورت نام ہے حضور پاک علیہ السلام کا لقب ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے منیب منیب یہ بھی صحابی کا نام ہے منیب کے معنی آتے ہیں رجوع کرنے والا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور چونکہ صحابی کا بھی نام ہے اس لئے نام رکھنا باعث برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے مرتزہ مرتزہ کے معنی آتے ہیں پسندیدہ اور مرتزہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب تھا علیہ مرتزہ اس لئے مرتزہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے ایک نام ہے مصطفیہ مصطفیہ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے مصطفیہ کے معنی آتے ہیں چنندہ منتخب کیا ہوا پسندیدہ یہ بھی معنی کے اعتبار سے بھی بہت خوبصورت نام ہے اور نسبت کے اعتبار سے بھی بہت پیارا نام ہے ایک نام ہے محتشم محتشم کے معنی آتے ہیں باوقار باہیا باوزا محتشم نام بھی ہم بچے کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ بھی بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے مصرور مصرور کے معنی آتے ہیں خوش شادمان اس لئے مصرور نام بھی معنی کے اعتبار سے بھی درست ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے مبشر مبشر کے معنی آتے ہیں خوشخبری سنانے والا خوشخبری دینے والا اور مبشر یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے مبشر نام رکھنا بھی باعث برکت ہے اور بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے مرغوب مرغوب کے معنی آتے ہیں دلکش دلدادا پیارا دلربا بہت سے اس کے معنی آتے ہیں اور تمام کے تمام معنی کے اعتبار سے یہ نام رکھنا اچھا ہے اس کے تمام کے تمام معنی بہت اچھے معنی ہیں ایک نام ہے محسن محسن کے معنی آتے ہیں پاک دامن حفاظت کرنے والا محسن نام بھی ہم اپنے بیٹے کا رکھ سکتے ہیں یہ بھی معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے مشرف مشرف کے معنی آتے ہیں باعزت معزز شرف بخشا گیا مشرف نام بھی بہت اچھا نام ہے معنی کے اعتبار سے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے مظفر مظفر کے معنی آتے ہیں کامیاغ اس لئے مظفر نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنا بھی معنی کے اعتبار سے اچھا ہے ایک نام ہے مبتسم مبتسم کے معنی آتے ہیں مسکرانے والا یہ نام بھی ہم اپنے بیٹے کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ایک نام ہے معوض معوض یہ صحابی کا نام ہے اور ان کے معنی آتے ہیں معوض کے پناہ میں دیا گیا اور یہ معوض نام صحابی کا ہے اس لئے نام رکھنا بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے متاہر متاہر یہ بھی صحابی کا نام ہے اس کے معنی آتے ہیں پاک کرنے والا متاہر نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے منذر منذر کے معنی آتے ہیں ڈرانے والا اور منذر یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے منذر نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اور نسبت کے اعتبار سے یہ نام رکھنا بھی اچھا ہے ایک نام ہے منور منور کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار منور نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے نصر نصر یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اور نصر کے معنی آتے ہیں مدد اس لئے نصر نام رکھنا چونکہ صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے باعث برکت نام ہے بہت اچھا نام ہے ایک نام ہے معاذ معاذ یہ بدری صحابی ہے یعنی جو بدر کے اندر جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان میں سے ایک حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے اور کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے معاذ نام رکھنا بھی بہت اچھا ہے بابرکت نام ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے محمود محمود یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اور کئی صحابہ کا نام یہ گزرا ہے محمود کے معنی آتے ہیں قابل تعریف تعریف کیا ہوا یہ نام بہت خوبصورت ہے بابرکت نام ہے چونکہ حضور پاک علیہ السلام کا بھی نام ہے اور کئی صحابہ کا نام ہے اس لئے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے مشہود مشہود یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مشہود نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے ایک نام ہے مزمل مزمل یہ قرآن کریم کے اندر بھی آیا سورہ مزمل یا ایوہ المزمل اے چادر کو اڑھنے والے مزمل یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے مزمل نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے مدثر مدثر یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے اس لئے مدثر نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے ایک نام ہے متین متین یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے متین نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے ایک نام ہے مصباح مصباح یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے اور اس کے معنی آتے ہیں چراغ یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے منیر منیر یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے اور منیر کے معنی آتے ہیں روشن چمکدار اس لئے منیر نام رکھنا بھی باعث برکت ہے چونکہ حضور پاک علیہ السلام کی طرف نسبت ہے ایک نام ہے مکرم مکرم یہ بھی حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے مکرم کے معنی آتے ہیں قابل تقریم عزت کیا ہوا مکرم بھی بہت خوبصورت نام ہے باعث برکت نام ہے اس طریقے سے ایک نام ہے مذکر مذکر کے معنی آتے ہیں نصیحت کرنے والا اور مذکر حضور پاک علیہ السلام کا نام ہے اس لئے مذکر نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا نام ہے باعث برکت نام ہے ایک نام ہے معاویہ معاویہ یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اور کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے وحی لکھی تھی یہ معاویہ نام رکھنا بھی باعث برکت نام ہے صحابی کا نام ہے ایک نام ہے معائز معائز یہ صحابی کا نام ہے اس لئے معائز نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ایم سے آتا ہے مرزوبان مرزوبان یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے مرزوبان نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ صحابی کا نام ہے اسی طریقے سے ایک نام ہے مرزوق مرزوک یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے مرزوک کے معنیاتے ہیں رزق دیا گیا مرزوک چونکہ صحابی کا نام ہے اس لئے صحابی کی نسبت سے یہ نام رکھنا باعث برکت ہے ایک نام ہے مستح مستح یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے مستح نام رکھنا بھی باعث برکت ہے یہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے مصور مصور یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے مسور نام رکھنا بھی بائیث برکت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے مشرح مشرح یہ بھی صحابی کا نام ہے اس لئے صحابی کی نزبت سے یہ نام رکھنا بھی بائیث برکت ہے ایک نام ہے مسعب مسعب بھی صحابی کا نام ہے اس لئے یہ نام رکھنا بھی بائیث برکت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے معمر معمر یہ کئی صحابہ کا نام گزرا ہے اس لئے معمر نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے مغیرہ مغیرہ یہ بھی کئی صحابہ کا نام گزرا ہے اس لئے مغیرہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے مقداد مقداد یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے صحابی کی نسبت سے مقداد نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے ملحان ملحان یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے ملحان نام رکھنا بھی صحابی کی نسبت سے بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے ممبعث ممبعث یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے ممبعث نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بائیث برکت نام ہے ایک نام ہے مونس مونس کے معنی آتے ہیں غم خار محبت کرنے والا اور مونس یہ کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے مونس نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں باعثِ برکت نام ہیں ایک نام ہے میسرہ میسرہ یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے کئی صحابی کا نام میسرہ گزرا ہے اس لئے میسرہ نام بھی صحابی کی نسبت سے ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی بہت خوبصورت نام ہے ایک نام ہے ملاطف ملاطف کے معنی آتے ہیں خوشتبا مشفق مہربان ملاطف نام کے معنی بہت اچھے ہیں معنی کے اعتبار سے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے ملیح ملیح کے معنی آتے ہیں حسین خوبصورت دلکش جازب اس کے تمام کے تمام معنی اچھے ہیں اس لئے ملیح نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت نام ہیں ایک نام ہے مازن مازن یہ بھی کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے مازن نام رکھنا بھی باعث برکت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں ایک نام ہے محتفر محتفر یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے صحابی کی نزبت سے یہ نام رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے ایک نام ہے محرز محرز یہ بھی کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے محرز نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے ایک نام ہے مرہ مرہ یہ بھی کئی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے مرہ نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں صحابی کی نزبت سے یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے ایک نام ہے معبد معبد یہ بھی صحابی کا نام گزرا ہے اس لئے صحابی کی نسبت سے معبد نام بھی ہم اپنے بچے کا رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی بہت خوبصورت نام ہیں تو یہ تقریباً ساٹھ نام بچے کے لیے ایم سے بطلائے بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ہم کوئی بھی نام اپنے بچے کا منتخب کر سکتے ہیں ان میں حضور پاک علیہ السلام کے بھی نام ہیں صحابہ اکرام کے بھی نام ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنے بچے کے لیے منتخب کر سکتے ہیں اس لئے اپنے بچے کا ہم بغیر کسی تردد کے ان میں سے کوئی بھی نام ہم منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم